بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جنریشن آف کمپیوٹر کو ڈسکس کرتے ہیں فرس چپٹر میں سیکنڈ ٹاپک جو ہے ہسٹری اینڈ جنریشن آف کمپیوٹر جنریشن آف کمپیوٹر سے مراد ہے اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ہسٹری ہسٹری میں یہ کہا تھا کہ جو ٹرو کمپیوٹر کے بارے میں جو آئیڈیا پیش کیا گیا تھا چارلیز بیویج نے اس ایڈیا کی اوپر ایک ان ہاورڈ مارک بندے نے جو ہے راؤنڈ ایباوٹ نائنٹین فورٹی میں جو ہے انہوں نے کام کیا تھا انہوں نے دنیا کا پہلا مارک ون کے نام سے کمپیوٹر بنایا تھا تو اس کے بعد کمپیوٹر بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کمپیوٹر ٹکنالوجی میں چینج جا رہی تھی تو ایکسپٹ آف کمپیوٹر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمیں پھر پتا چلے کہ کون سے سٹیج میں کون سے وقت میں کون سے کمپیوٹر میں کون کون سے ٹکنالوجی استعمال ہو رہی تھی اور اس ٹکنالوجی میں کیا ایڈوانسمنٹ ایک ٹکنالوجیز بڑھ کر دوسری ٹکنالوجی کی کیا خصوصیت تھی اس میں کیا ایڈوانسمنٹ آئی تھی اس کے سپیڈ اس کے پاور اس کے میموری کے بارے میں کہ کتنے یہ انکریز ہوئے تھے کتنے چینج اس میں آئیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جنریشن آف کمپیوٹر یعنی ایڈوانسمنٹ آف کمپیوٹر اور ٹکنالوجی جو ڈے بائی ڈے جو ٹائم ٹو ٹائم ایک سے بڑھ کر ایک آ رہی تھی اس کو ہم کہتے ہیں جنریشن آف کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کے انٹرنل سرکٹ جو ہے یا انٹرنل سٹرکچر جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک صحیح بن رہا تھا ہارڈ ویر میں ہارڈ ویر سائیڈ کی طرف جو ہے جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سافٹ ویر میں بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی تو اس چیز کو ایک مختلف کٹیگری میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آنے والے نسل کو یہ بتائیں کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک جو ہے ان کمپیوٹر میں کیا کیا چینج آئی ہوئے ہیں تو اس چیز کے بارے میں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جنریشن آف کمپیوٹر یعنی ایڈوانسمنٹ یعنی کمپیوٹر ٹکنالوجی تو اس چیز کے بارے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مختلف سٹیجز میں مختلف جنریشن میں فرس جنریشن اس فرام نائنٹین فورٹی سکس اپ تو نائنٹین ففٹی ایٹ پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن ہیں فرام نائنٹین ففٹی نائنٹو نائنٹین سکسٹی فور ترڈ جنریشن جو ہے وہ فرام نائنٹین سکسٹی فائف تو سیونٹی ان فور جنریشن فرام نائنٹین سیونٹی ون انورڈ اور فیف جنریشن انڈر پراسس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو یہ جنریشن آج دسکس کرتے ہیں فرس جنریشن میں یعنی ان مارک ون کے بعد جو ہے مارک ون جو پہلا کمپیوٹر بناتا سائز میں بہت بڑھا تھا سمجھو کہ ایک کمرے جیسا اس کا سائز تھا بڑے سائز کا کمپیوٹر تھا وہ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن کرتا تھا ایک اٹومیٹک ڈیوائس تھا اٹومیٹکلی کرتا تھا ٹائم لیتا تھا ٹائم کے ضرورت تھا لیکن یہ تھا کہ اس کے بعد فرس جنریشن میں انک کے نام سے ایک دوسرا کمپیوٹر بنا یہ نائنٹین فورٹی سکس میں اس میں سٹرگل یہ شروع ہوئی تھی فرسٹ یہ بناتا الیکٹرونک نومیریکل انٹیگریٹڈ ان کمپیوٹر یعنی اس کو کہتے ہیں یہ اس کمپیوٹر میں جو مین ڈیوائسز استعمال ہو رہے تھے دیٹ واز ویکیوم ٹیوب یہ ویکیوم ٹیوب اس طرح سمجھے بیٹا کہ آج کل جب ہم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور اس کمپیوٹر میں ہمارے پاس جو مایکرو پروسیسر ہے جو مین ڈیوائس ہیں جو سارے کمپیوٹر کی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتا ہے فرسٹ جنریشنز میں ویکیوم ٹیوب جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا اور اس ویکیوم ٹیوب کی مدد سے جو ہے وہ یہ کمپیوٹر کام کر رہا تھا فرسٹ جنریشن کی کمپیوٹر سلو کمپیوٹر تھے ایکسپینسی ہو تھے اور اکثر جو ہے انریلائیبل تھے انریلائیبل اس لیے تھے کہ یہ ویکیوم ٹیوب نمبر آف ویکیوم ٹیوب اس میں بہت زیادہ ویکیوم ٹیوب لگے ہوتے تھے اور یہ ویکیوم ٹیوب یعنی توزن کی حساب سے ویکیوم ٹیوب اس میں لگے ہوتے تھے یہ ویکیوم ٹیوب بہت زیادہ ہٹ اپ ہو جاتے تھے اور جب وہ ہٹ اپ ہو جاتے تھے تو وہ جو ہے پھر جل جاتے اور جل جانے کی صورت میں کمپیوٹر میں پھر مسئلہ آتے تھے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تھا پھر اس کو کول ڈاؤن کرنے کیلئے کوئی مختلف طریقے استعمال کر رہے تھے تو جس کی وجہ سے یہ سلو ہو جاتا تھا لیکن یہ تھا کہ بننسبت مارک ون کے یہ تھوڑا بہت اچھا تھا لیکن ایک فرسٹ اٹیمپ تھا سلو بھی تھے ایکسپینسیو بھی تھے اوفان انریلایبی بھی تھے مطلب یہ کہ ہر لحاظ سے یہ کمزور تھے لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ایک سٹرگل تھی جو کہ لوگوں نے اس وقت کی تھی اور وہ سائز میں یہ بڑے کمپیوٹر تھے لوگ اس کے اندر گھومتے تھے اور کیبر ایک جگہ سے اٹھا کی دوسری جگہ جو ہے اس کو وہ لگاتے تھے کمرشلی اس کا نگلیجیبل تھا یعنی کمرشلی تو کوئی اس کو لیتا نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینس ہوتے بہت زیادہ ایکسپینس ہوتے اور دوسری بات یہ کہ میموری بھی اس کے ساتھ بہت کم تھی میموری بھی میں نگلیجیبل تھے یعنی سٹورج کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا اور کامن عام لوگ بزنس کیلئے یا اپنے کاروبار کیلئے یا کوئی مارکیٹ میں اور کاموں کیلئے اس کا کوئی یوز نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ ایک سٹرگل تھا تو فرس جنریشن کی کمپیوٹر جنرلی جو ہے وہ سلو کمپیوٹر تھے ایکسپینس ہوتے اور انریلائیبل تھے سائز بہت بڑا تھا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا تھا تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا تو اسی وجہ سے جوہے لوگ اس کو وہ نہیں کرتے اس کے بعد آپ کے بک میں بھی ہیں سیکنڈ جنریشن اگر آپ اس کو تھوڑا وہ کر دیں تو یہ دیکھیں سیکنڈ جنریشن یہ فرام سیکنڈ جنریشن جو ہے یہ سٹارٹڈ فرام یہ سٹارٹڈ فرام یہ سیکنڈ جنریشن یہ سٹارٹڈ فرام نائنٹین فیفٹی نائن گوپ میں باقاعدہ ہے بیٹا فرام نائنٹین سکسٹی فور اس میں جو مین ڈیوائسز استعمال ہوتا دیس دیٹ واز ٹرانسسٹر ٹرانسسٹر اس کا استعمال ہو گیا ٹرانسسٹر اصل میں نائنٹین فوٹی ایٹ میں ڈیویلپڈ ہوتا لیکن چونکہ یوز اس کی بعد میں جو ہے جب سیکنڈ جنریشن کی کمپیوٹر جو ہے بنانا شروع ہو گیا تھا تو یہ ٹرانسسٹر جو ہے اس میں بنایا گیا سٹرکچر اس میں دیا گیا ہے آپ اس کو نیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے بک میں بھی ہیں یہ ٹرانسسٹر کا ایک سٹرکچر انہوں نے دیا ہے یہ ایسا ڈیوائس تھا کہ ایک ویکیوم ٹیوب یا سوری ایک ٹرانسسٹر جو ہے تقریباً راؤنڈ ایباؤڈ ہنڈرڈ ویکیوم ٹیوب کا جو ہے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے یعنی اتنے وہ کام کرتا تھا بلکہ اس سے بھی یہ فاسٹ کام کر رہا تھا تو جب ویکیوم ٹیوب کا زمانہ آ گیا تو کمپیوٹر کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا سائز جب چھوٹا ہو گیا فاسٹر ہو گئی ریلائبل ہو گیا سمالر ہو گیا اور چیپر ہو گیا یعنی سستہ ہو گیا وجہ یہ کہ ویکیوم ٹیوب پہ جتنا خرچہ تھا وہ ایک ٹرانسسٹر سو یا دو سو ٹرانس اس کے مقابلے میں ایک استعمال ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے اس میں یہ چھینج آ گئے تو ایک ٹرانسسٹر ادھر آپ کے بک میں راؤنڈ ایباؤڈ لکھے کہ فورٹی سوری فورٹی ویکیوم ٹیوب کے جو برابر جو ہے وہ کام کرتا تھا یہ اس کے ہارڈ ویر کی طرف یہ ایک سٹپ تک ہارڈ ویر میں یہ چھینج آ گئے یعنی ہارڈ ویر فاسٹ ہو گیا ریلائبل ہو گیا اور ساز میں جو ہے وہ اسمال ہو گیا اور چیپ سستہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویر میں بھی چھینج آئے تھی سیکنڈ جنریشن کی کمپیوٹر میں مشین لنگویج استعمال ہوتے تھی مشین لنگویج لنگویج ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر میں استعمال ہوتی لنگویج ہمارے پاس source of communication یہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو discuss کر لیں گے کہ what is language تو یہ software ہیں software کی شکل ہیں ایک type ہیں اس کو ہم discuss کر لیں گے machine language اس میں استعمال ہونا شروع گیا تھا لوگ جو پروگرام بنا رہے تھے کوئی structure بنا رہے تھے پروگرام بنا رہے تھے تو وہ assembly language میں بنا رہے تھے what is assembly language انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کے discuss کر لیں گے کہ یہ کیا ہے لیکن اتنا سمجھے کہ second generation میں hardware کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ software میں بھی change آنا شروع گیا تھا اور software بھی جو ہے وہ لوگ اس میں وہ کام کر رہے تھے اور اس میں advancement آ رہی تھی یہ second generation میں تو second generation کا استعمال بنسبت first generation کے جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد third generation third generation جب آ گیا تو computer میں ایک dramatic change آ گیا third generation میں year round about nineteen 65 up to 1970 اس وقت کیا بنا تھا integrated circuit integrated circuit شارٹ کٹ ہم اس کو کہتے ہیں IC جب third generation integrated circuit بن گیا تو computer کی generation میں ایک revolution ایک change آ گیا computer کا size جو ہے automatically completely small پہ آ گیا ہلک مارک change جو ہے وہ اس میں آیا تھا ایک بہت بڑا change اس میں آیا تھا circuit transistor اور ویکیوم ٹیوبر وہ چیزیں ختم ہو گئی اور اس کی جگہ IC integrated circuit بن گیا اور اس integrated circuit نے جو ہے وہ technology 2TD جو ہے وہ change کر دیا ایک IC integrated ایک silicon chip پہ ایک chip جو بنا ہوتا ہے اس طرح جس طرح میں ان بورڈ آج کل جس کو کہتے ہیں اس طرح silicon chip پہ جو ہے مختلف جو ہے integrated circuits IC لگے ہوتے ہیں اور اس IC کی مدد سے یہ کام کر دیتے ہیں IC جب بن گیا تو computer کا speed جو ہے بہت زیادہ fast چلے گیا speed اس کی efficiency computer کی اتنی زیادہ increase ہو گئی کے حد سے زیادہ market میں اس کا استعمال آ گیا commercial use کیونکہ size چھوٹا ہو گیا T کی قیمت میں dramatic change آ گیا size کی وجہ سے اور speed کی وجہ سے efficiency کی وجہ سے accuracy کی وجہ سے جو ہے third generation کی computer بہت زیادہ آگے چلے گئے اور through the world میں اس کی جو ہے بوچر چھو گیا اور third generation میں اس computer نے یہ revolution کیا پھر اس کے بعد fourth generation میں یہی third generation کو آگے لے جا کے four generation اس پہ کام کیا اور four generation میں اسی integrated circuit کو پھر microprocessor میں change کیا یعنی integrated circuit IC کا size اور بھی چھوٹا کیا گیا لیکن اس کے size چھوٹا ہونے سے computer اور بھی fast ہو گیا fastest بلکہ ہو گیا اور جو صرف اور صرف calculation کیلئے بناتا وہ calculation صرف اس سے نہیں اس سے آگے جا کے computer میں اتنی efficiency آگئی یا لوگوں نے computer کو اتنا استعمال کرنا شروع گیا کہ تقریبا تقریبا آج کل اگر ہم دیکھ لیں ہر field میں computer کے جو ہے وہ use ہیں چاہے medical field ہے چاہے ہمارے پاس engineering ہے چاہے ہمارے پاس government کا کوئی دارہ ہے چاہے کوئی بھی ہے بزنس ہے جو بھی ہے اس میں جو ہے computer آج کل جو ہے بہت زیادہ fast ہو رہا ہے تو یہ اس کی third generation جو integrated circuit بن گیا اس کے بعد لیکن اس کے ساتھ ساتھ third generation کے integrated circuit کے ساتھ ساتھ computer کے software میں بھی بہت بڑا change جائے تھا ایزہ نہیں کہ صرف ہم یہ کہیں کہ اس کے صرف hardware میں یہ change جارہے تھے نہیں software میں بھی بہت بڑا change جارہا تھا اور software بھی advance ہو رہی تھی تو یہ third four generation میں fifth generations under process ہیں artificial intelligence کی base پہ ہیں یہ روبورٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں artificial intelligence اس کا مطلب ہے کہ self decision power computer میں ہو خود response دے جس طرح ایک عام آدمی وہ کرتا ہے تو یہ fifth generations میں اس میں ہیں تو یہ fourth generation جو ہے پانچ generation ہی computer کی یعنی history of computer کے بعد جو ہے generation جو computer کی technology میں جو advancement ہو رہی تھی time to time اس کو groups میں divide کیا گیا ہے اس کے اس وقت سے اس period سے لے کے اس period تک اس time تک اس میں اس دور میں یہ یہ device بنے تھے اس قسم کی computer بنے تھے اور اس میں یہ technology استعمال ہو رہی تھی تو that is called generation of computer تو یہ generation of computer میں یعنی computer کی technology میں جو advancement آ رہی تھی تو وہ اس چیز کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں complete details اس میں ہے تو یہ آج کے لیے enough for today انشاءاللہ next time ہم type of computer discuss کر لیں گے کہ what is time of computer یہ ہے کونسا computer کونسا field میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے کتنے type اس کے انشاءاللہ اس کو ہم next time یا next time میں discuss کر دیں گے thank you very much اللہ حافظ